اسلام علیکم سیونٹین ففٹی سیون میں جنگ پلاسی کے بعد انگریز مکمل طور پر بنگول پر قابض ہو گئے تھے سیونٹین ففٹی سیون سے ایٹین ففٹی سیون تک یہ سو سال کا عرصہ ہندوستان کی تاریخ میں تاریخ ترین دور کہلاتا ہے اس دور میں جتنے انسان انگریزوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے اس سے پہلے پانچ ہزار سال کی تاریخ میں اتنے انسان ہلاک نہیں ہوئے تھے یہ کہیں گے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ایک پہلی ملٹی ناشنل تھی اور ان کے مقاصد وہی تھے جو آج کے دور کی لالچی ملٹی ناشنل کے ہو سکتے ہیں کوئی سکروپلز نہیں کوئی اخلاقیات نہیں کوئی مورل ویلیوز نہیں ان کا مقصد کم سے کم عرصے میں زیادہ سے زیادہ منافع کمانا اور پورے ہندوستان کو نوچنا اور خسوٹنا تھا سب سے بڑا نقصان جو مسلمانوں کو بیٹل آف پلاسی کے بعد ہوا وہ یہ کہ تمام مسلمان اشرافیہ یعنی مسلمان آلہ طبقہ اور میڈل کلاس جو بنیادی طور پر تعلیم یافتہ محذب ترین اور مسلمانوں کی فکری اور سیاسی قیادت دینے والے تھے انگریزوں نے چن چن کر ان کو قتل کر دیا اور تباہ برباد کر دیا سراجد دولہ سے ان کی ہندو عوام بھی شدید محبت کیا کرتی تھی سراجد دولہ کی لاش کے ٹکڑے کر کے جب انہی کے شہر میں پھرائے گئے تو پورا شہر ماتم کرتا وہ باہر نکل آیا تمام مسلمان علماء دانشونوں فلوسفرز اور انٹیلیکچول اور ٹیکنالوجسٹس ان کو چن چن کر ختم کر دیا گیا اس قدر تباہی مچائی گئی کہ چند سالوں کے اندر بنگول جو پورے انڈیا کو راشن سپلائی کیا کرتا تھا غلے کی فراوانی ہوا کرتی تھی اتنا خوفناک قہد پڑتا ہے کہ بنگال کی آدھی آبادی تقریباً تین کروڑ افراد فاقع اور بھوک سے چند سالوں کے اندر ہلاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان لاشیں کھا رہے ہوتے ہیں حالت یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کو دفن کرنے کے لیے کوئی انسان باقی نہیں رہتا انگریز پولیسی یہ لاب کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ غلہ نہیں ہوگایا جائے گا کیش کرافز بھی کون سی ایک انڈیگو جو رنگ ہوتا ہے جو کی بڑی مانگ تھی یورپ میں اس کی اور دوسرا بھنگ افیون جو افیون یہاں پیدا کر کے یہ چائنہ بھیج رہے تھے کہ چائنہ کے خلاف ڈرگ وارز یا اوپیم وارز کا انہوں نے آغاز کرنا تھا دوسرا ان کے لٹیروں نے شرائط یہ آئیٹ کر دی کہ مقامی آبادی جو غلہ پیدا کرے گی بہت تھوڑی مقدار میں اپنے پاس سٹور کر سکتی ہے باقی تمام کی تمام لے کے اس کو مارکٹ میں آنا ہے اور مارکٹ میں بھی یہ فری مارکٹ میں بیچ نہیں سکتی صرف کمپنی کے ایجنٹس اس خوراک کو اور غلے کو خریدیں گے نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ کمپنی بھرنا شروع ہو جاتے تھے پھر کمپنی وہی غلہ بھاری قیمت میں دوبارہ بیچتی تھی بنگال کے مسلمانوں کو اور اس کے نتیجے میں بنگال کے اپنے لوگوں کے پاس غلہ کے ذقیرہ نہیں تھا مزید کوئی ان کے پاس ٹیکنالوجی ان کی ساری سنت اور حرفت کو تباہ برباد کر دیا گیا تھا بنگال میں سلک اتنا باریک اتنا نفیس پیدا ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ کپڑے کا ایک تھان ایک انگوٹی میں سے نکل کر چلا جاتا تھا بنگال سلک جو پوری دنیا میں مشہور تھا اس کاریگروں کے انگوٹے کٹوا دیے گئے تاکہ آئندہ وہ ٹیکنالوجی وہ سنت ختم ہو جائے اور مغرب سے لائے وہاں کپڑا یہاں بیچا جا سکے اس صورتحال میں پھر وہی ہوا جو ہونا تھا چند سالوں کے اندر جو قہد پڑتا ہے اس میں پورا بنگال صاف ہو کے رہ جاتا ہے یہ انسانیت کی تاریخ میں بدترین من میڈ ڈیزاسٹر تھا انسان کی نسل کشی کے لیے فوڈ سپلائی کنٹرول کرنے کا یہ آئیڈیا اس سے پہلے انسانیت کی تاریخ میں کسی کو نہیں آئے تھا اور سیونٹین ففٹی سیون کی جنگ پلاسی کے بعد بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے انسانیت کی فوڈ سپلائی کنٹرول کر کے انسان کو ہلاک کرنے کا جو پلان بنایا تھا نائنٹین سیونٹی فور میں ہنری کسنجر نے یہی پلان آج کی دنیا کے لیے بنایا ہوا ہے کہ انسانوں کے خوراک کنٹرول کی جائے اس کے نتیجے میں انسانوں کی آبادی کم کی جائے انگریزوں کا مقصد لوٹ خسود بھی تھا اور تمام ہندوستان کی اشرافیہ اور آلہ ترین پڑھے لکھے تپے کو ہلاک اور ختم کرنا بھی کیونکہ ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ ہندوستان پر کبھی اس انڈیا کمپنی حکومت کر سکتی ہے لہٰذا جو وقت ان کے پاس تھا اس میں میکسیمم پروفٹس میکسیمم لوٹ مار اور جتنا زیادہ یہ گراب کر سکتے تھے اس کے لیے انہوں نے یہ زبردست سکوشٹ ارث پالسی یعنی تباہ برباد کر کے ہر چیز کو جتنا لوٹ سکتے ہو کیونکہ ان کا خیال تھا کہ چند دنوں کے بعد مغل اور دوسرے مسلم کہ دو سو سالہ دور حکومت میں جتنی مکمل اکنومک تباہی انڈیا کی ہوئی ہے اس دور میں سیونٹین ففٹی سیون تک پوری دنیا کے گلوبل ٹریڈ میں انڈیا کا حصہ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ تھا یعنی پوری دنیا میں جو تجارت ہوتی تھی اس میں پچیس فیصد تجارت انڈیا سے نکل کر جاتی تھی اور جب انگریز نائنٹین فورٹی سیون میں انڈیا کو چھوڑ کر گئے ہیں تو پوری دنیا کے گلوبل ٹریڈ میں انڈیا کا کردار ون پرسنٹ بھی نہیں تھا ایک فیصد بھی نہیں رہ گیا تھا اس کے بعد جو لوگ بات کرتے ہیں کہ انڈیا میں انگریزوں کے آنے کی وجہ سے انڈیا کی بہت ترقی ہوئی ان کے موہ پہ بھی یہ تماشا ہے اور وہ پوری مغربی فلسفی پوری انگریزوں کی ڈاکٹرن کو سمجھا دیتا ہے یہ بات کہ انگریزوں کا مقصد ہندوستان میں آ کے کیا کرنا تھا اس کا آغاز اور پہلا ڈرمیٹک پریکٹیکل خوریز ایکسپیرمنٹ انہوں نے جنگ پلاسی کے بعد اگلے بیس سال کے اندر بنگول میں کیا بنگول کی مکمل تباہی کے بعد جب سیونٹین نائنٹی نائن میں میسور اور سرنگا پٹم بھی انگریزوں کے ہاتھ لگا انہوں نے وہاں بھی ایکزیکلی وہی کیا جو یہ بنگول میں کر چکے تھے تمام مسلمان اشرافیہ کو زلیل کیا تباہ و برباد کیا ان کی نسل ختم کر دی اور جاہل انپڑ اور غدار وہاں مسلط کیے گئے اور تمام ٹکنالوجی جو ٹیپو سلطان پوری دنیا سے لے کر آئے تھے اس تمام ٹکنالوجی کو یوروپینز نے اپنے قبضے میں کر کے یہ مغرب کی طرف لے گئے لیکن ٹیپو سلطان کے بعد ان کو بروکنے والا کوئی نہیں تھا مغل ایمپائر اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ بادشاہ کا صرف اختیار اپنے محل تک باقی رہ گیا تھا قلعے تک باقی رہ گیا تھا گو کہ مسلمان یا مغل گورنرز مخلص جگہوں پر اپوائنٹڈ تھے مگر انڈیا میں بہت بڑی تعداد راجوں مہاراجوں نوابوں کی تھی جن کی اطاعت تھی مغلوں کی طرف لیکن اس کے باوجود موجبور تھے طاقت نہیں رکھتے تھے کہ انگریزوں کے اس بڑھتے ہوئے طوفان کو روک سکیں ایک ایک کر کے تمام راجے مہاراجے نواب ان کی تمام ریاستیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں جاتی رہیں اور جہاں پر بھی یہ ایسٹ انڈیا کمپنی والے گئے انہوں نے وہی سلوک کیا جو وہ بنگال میں کر چکے تھے یا میسور میں انہوں نے کیا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے ہندوستان میں ایک زبردست تباہی بربادی ایکنومک ڈیزاسٹر سیونٹین ففٹی سیون سے ایٹین ففٹی سیون کے درمیان اس طرح مسلط ہوا کہ کم از کم چھے کروڑ افراد اس سو سال کے اندر مین میڈ ڈیزاسٹر سے حل یہ بات ہماری تاریخ میں نہیں بتایا جاتی لیکن سیونٹین ففٹی سیون اور ایٹین ففٹی سیون کے دوران ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد بھی کم از کم پچیس بڑی بڑی بغاوتیں برپا ہوئی ہیں اندوستان میں مختلف راجے مہاراجے نواب مسلمان جنرل کمانڈرز علماء انہوں نے بغاوتیں برپا کی انگریزوں کو اپنے علاقوں سے نکالنے کے لیے دیکھیں ایک طرف تو عوام پیسی ہوئی تھی بری طرح عوام کو کھانے کو نہیں مل رہا تھا تمام فوڈ سپلائی ٹکنالوجی ویسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے قبضے میں کر لی دوسری طرف جب یہ اشرافیہ کو موزز طبقے کو پڑھے لکھے افراد کو علماء کو ظلیل کرتے تھے تو قدرتی بات ہے عوام الناس کو بھی دکھ ہوتا تھا کیونکہ مسلمانوں نے ایک ہزار سال حکومت بہت ٹولرنٹ اور عدب کے ساتھ اور محبت اور پیار کے ساتھ کی ٹیپو سلطان کی اسی فیصد ریایہ ہندو تھی سراجد دولہ کی اسی فیصد ریایہ ہندو تھی اس کے باوجود وہ ان پر جان چھڑکتی تھی تمام ہندوستان کے انسان چاہے وہ سکھ تھے ہندو تھے پارسی تھے بدھ تھے یا مسلمان ان کی مرکزی قیادت مسلمان تھے ہم آپ کو خاص طور پر ریکمینڈ کریں گے کہ تلاش کیجئے کہ سترہ سو ستاون اور اٹھارہ سو ستاون کے درمیان کیا ظلم کیے گئے ہیں انسانی تاریخ میں اتنا بڑا جینوسائیڈ نہیں کیا گیا اور مین میڈ جینوسائیڈ جس کے اندر بلا تفریق مسلمان ہندو عیسائی جو بستے تھے وہاں پہ ان کو اس قدر بے دریخ طریقے سے قتل کیا گیا اس قدر بے دریخ طریقے سے نسل کشی کی گئی کہ ہندوستان کی کمر ٹوٹ کے رہ گئی معاشی طور پہ بھی انٹیلیکچول طور پہ بھی اکنومیکلی بھی اور ملیٹیرلی بھی جہاں پہ ساری تباہی کی وجہ سے عوام الناس پسے ہوئے تھے تو یہی کچھ سلوک اس مقامی فوج کے ساتھ بھی ہوتا تھا کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت آگئی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی نے بہت بڑی تعداد میں مقامی دستے ریکروٹ کیے تھے اور ان کی اصل مین باڈی آف فورس لوکل تھی اس کے اندر ساری قومیں شامل تھی ہندو اور مسلمان پٹیکلرلی سکھ بھی تھے گرخاز بھی تھے مگر کیفیت یہ تھی کہ جہاں مقامی آبادی کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی لیکن فوجوں کے اندر جب فرسکریشن بڑھتی تھی تو یہ جگہ جگہ بقاوت کیا کرتے تھے یہاں پہ چونکہ سمری ملیٹری ٹرائلز تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کا ظلم و ستم تھا کوئی ریگلر آرمی ڈسپلن کوٹس ٹرائلز ججز اس طرح کی کوئی چیز تھی نہیں تو معمولی معمولی غلطیوں پر سپاہیوں کو توپوں کے آگے باندھ کر اڑا دیا جاتا ان کو قتل کر دیا جاتا ان کی تنخواہیں روک لی جاتی ہیں ان کو ذریل و خوار کیا جاتا اور فوجوں کے ساتھ کیڑے مکوڑوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا تمام فوج کے وہ موزز کمانڈرز جو مسلمان تھے یا ہندو بھی تھے کہ جو اپنی فوج کے ساتھ اچھا سلوک کرتے اور شکایت کرتے انگریزوں سے اس برے سلوک پر ان کو اپنی فوج اپنی ریجمنٹس اپنی یونٹس کے سامنے بری طرح زلیل کر کے قتل غارت کر دیا جاتا ان تمام باتوں کی وجہ سے سخ فریسٹریشن اور غصہ مقامی فوج میں بھی پیدا ہو رہا تھا اور انہی حالات میں پہنچتے ہوئے ہم تقریباً اٹھارہ سو ستہون کے پاس پہنچ جاتے ہیں بیٹل آف پلاسی کے بعد ہندوستان کے جو نیشنلس ایلیونٹس تھے وہ جو ہندوستان سے محبت کرنے والے لوگ تھے اس میں ہندو اور مسلمان سب شامل تھے یہ بنیادی طور پر کوئی مسلمان ریزسٹنس نہیں تھی بہت بڑی تعداد بھی مقامی آبادی بھی شامل تھی مسلمانوں کے حسن سلوک کی وجہ سے ان کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ تھی اور انگریزوں کو انویڈرز کے طور پر دیکھا جاتا تھا تو سیونٹین ففٹی سیون کے بعد سے لے کر ایٹین ففٹی سیون تک ہر سال بیٹل آف پلاسی والے دن نیشنلس پلاسی کے میدان میں جمع ہوتے تھے اور قسم کھاتے تھے کہ ہم دوبارہ جد و جہد کریں گے انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے تو ایک ایموشنل اٹیشمنٹ جو بیٹل آف پلاسی کے ساتھ تھی یہ مسلسل سو سال جاری رہی ساتھ ساتھ ایک واقعہ ہم سنانا چاہیں گے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہندوستان میں کوئی اکبر کے زمانے کے آس پاس نعمت اللہ شاہ ولی نے آنے والے وقتوں میں جو واقعات ہوں گے اس پہ ایک پریڈکشنز کی تھی قصیدہ لکھا تھا جس میں آنے والے واقعات وہ صاحب نظر صاحب بصیرت بزرگ تھے اور غیر معمولی فارسی قصیدہ انہوں نے بیان کیا تھا اس قصیدے میں اکبر کے وقت کے ہی آس پاس انہوں نے لکھ دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ نصرانی اور انگریز قابض ہو جائیں گے ہندوستان پر اور وہ تقریباً سو سال حکومت کریں گے وہ قصیدہ ہندوستان میں بہت زیادہ پاپلر تھا کئی سو سال سے جب سے یہ لکھا گیا تھا مسلمان علماء دانشور حتیٰ کہ ہندو بھی اس کو پڑھ کر آنے والے واقعات کے بارے میں پریڈکشنز کیا کرتے تھے چونکہ ایٹین ففٹی سیون میں جنگ پلاسی کو تقریباً سو سال ہونے کو آئے تھے تو ساتھ ساتھ یہ تصور بڑا شرونگلی جڑ پکڑ گیا کہ اب وہ نعمت اللہ کی قصیدے کے مطابق انگریزوں کے سو سال پورے ہونے کو آ رہے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ انگریزوں کو یہاں سے نکالا جائے یہ تصور بلڈ ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ واقعات اور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک بغاوت برپا ہو جاتی ہے یہاں پہ ایک دلچسپ واقعہ بیان کرنا ضروری ہے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں ایک نوجوان شامل ہوتا ہے کوئی بیس پچیس سال اس کی عمر ہوتی ہے اس جنگ میں جب وہ شامل ہوتا ہے تو اس کو ایک جو امید ہوتی ہے ان کی کہ ہم اس کو فتح حاصل کر لیں گے ایک بزرگ آ کے اس کو بتاتے ہیں کہ جس آزادی کے لیے تم جنگ کر رہے ہیں وہ تمہیں ابھی نہیں نوے سال کے بعد ملے گی نعمت اللہ شاہ کا جی پریڈکشنز ہیں شخص کو بتائی جاتی وہ شخص پاکستان بننے تک زندہ رہتے ہیں ایک سو تیس ایک سو چالیس سال عمر ہوتی ہے ان کی پاکستان بنتے دیکھتے ہیں وہ اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد بھی کوئی تیس چالیس سال زندہ رہتے ہیں اور ایک سو باسٹھ سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوتا ہے آپ اسلام آباد کے قبرستان میں جائیے جہاں پر قدرت اللہ شہاب کی قبر بنی ہوئی ہے قدرت اللہ شہاب کی قبر کے پیچھے عبد المعبود صاحب کی قبر ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ ایک سو باسٹھ سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوتا ہے اس دور میں جہاں دوسرا بہت بڑا نقصان امت مسلمہ کو اٹھانا پڑا وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ سلطنت اور ریاست ان کے ہاتھ سے گئی نہ صرف یہ کہ تمام مسلمان اشرافیہ قتل کر دی گئی بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ تمام مسلمان تہذیب کے نام و نشان مٹانے کیلئی انگریزوں نے کوششیں شروع کر دی تمام ہندوستان کو عیسائی بنانے کی کوشش تمام جوڈیشل سسٹم جو کئی ہزار سال سے مہا نافذہ اور مسلمانوں نے اس کو انتہائی منظم کر کے اسلامی طریقے پر نافذ کیا تھا اس کو تبدیل کر کے بریٹش جوڈیشل سسٹم کی طرف لے جائے گیا وہ ایڈیوکیشن سسٹم جو کئی سو سال سے سسٹین کر رہا تھا مسلمانوں کو اس کو اوورنائٹ تبدیل کر دیا گیا اوورنائٹ یہ حکم دے دیا گیا کہ تمام وہ شخص جو مسلمانوں کے ایڈیوکیشن سسٹم سے پڑھ کر نکلیں گے وہ جاہل تصور کیے جائیں گے اور پڑھے لکھے لئے وہ صرف وہ ہوں گے جو بریٹش ایڈیوکیشن سسٹم سے پڑھ کر نکلیں گے اور اسی طرح مسلمان تہذیب کے تمام نشانات لینگویج کے زبان کے عربی کے فارسی کے اس طرح مٹائے جانے لگے کہ جیسے مسلمان تہذیب کا پورا وجود خطرے میں پڑ گیا سپینش انکویزیشن میں جس طرح سپین میں عیسائیوں نے قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا کہ چار سو سال تک سپین میں اعظان نہیں دی گئی یہ خطرہ ہو چلا تھا کہ ہندوستان میں بھی یہی کیفیت ہو جائے گی اس کیفیت میں اٹھارہ سو ستاون سے کچھ پہلے انگریزوں نے کچھ نئے کارٹوس متعرف کرائے وہ کارٹریجز کچھ اس طرح کے تھے کہ ان کارٹوسوں کو دانت سے کٹنا پڑتا تھا اس کے بعد وہ رائفل میں لوڈ کیے جاتے تھے مگر ان کارٹوسوں میں جان بوچ کر توہین کرنے کے لیے زلیل کرنے کے لیے اپنی آبادی کو سور اور گائے کی چربی استعمال کی گئی گائے کی چربی کی وجہ سے ہندو اس کو کٹنے سے اتراز کرتے اور سور کی وجہ سے مسلمان ان سے متنفر تھے لیکن انگریز مجبور کرتے اپنے ٹروپس کو کہ انہی کارٹوسوں کو استعمال کریں نتیجہ تن جگہ جگہ بغاوتیں برپا ہوتی تھی ایک گیرزن میں ایک ہندو سپاہی پہلے کھڑا ہوا جس کا نام منگل پانڈے تھا منگل پانڈے نے اس کارٹوس کو استعمال کرنے سے انکار کیا انگریز افسر سے اس کی جھڑپ ہوئی اس نے اس کو قتل کر دیا نتیجہ تن جب انگریز فوج نے باقی مقامی فوج سے کہا کہ اس کو گرفتار کرو تو فوج نے اس کو گرفتار کرنے سے انکار کر دیا اس کے نتیجے میں انگریز فوج لائی گئی بڑی سخت جھڑپ ہوئی منگل پانڈے کو گرفتار کر کے سزائے موت دی گئی فانسی چڑھا دیا گیا اور اس کے ساتھ باقی اس کے یونٹ کے تمام افراد جنہوں نے اس کو گرفتار کرنے سے انکار کیا تھا بے دردی کے ساتھ ان کو توپوں کے آگے رکھ کے اس میں مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے سکھ بھی تھے بے دردی سے ان کو قتل کر دیا گیا یہ پہلی باقاعدہ ریزسٹنس تھی فوج کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف بریٹش راج کے خلاف یہ خبر یہ بات جب پورے ہندوستان میں فوج میں پھیلی ہے تو شدید غم و غصہ پھیل گیا اور وہ لاوہ پک کر تیار ہو گیا کہ جو پھٹنے کے بہت نظر گیریزن میں بغاوت ہوتی ہے تمام سپاہی انڈین ٹروپس اس میں مسلمان سکھ ہندو سب شامل ہوتے ہیں وہ بغاوت کرتے ہیں انگریز افسروں کو قتل کرتے ہیں میگزین پر قبضہ کرتے ہیں ہتھیار لیتے ہیں اور یہ فوج نکل کر دیلی کی طرف پیش قدمی کرتی ہے اسی طرح جب یہ خبر پھیلتی ہے ہندوستان میں تو جگہ جگہ مختلف گیریزنز اور کنٹورنمنٹس بغاوتیں شروع ہو جاتی ہیں انگریزوں کو شروع میں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ کس لیول کی بغاوت ہے ہر گیریزن میں ان کے افسروں نے سختی سے اس کو کچلنے کی کوشش کی نتیجہ یہ ہوا کہ شدید جھڑپیں ہوتی اور غصے میں مقامی فوج انگریز افسروں کو قتل کرتی مسلمانوں کی حکمرانی میں رہنے کے بعد ان کی سائیکی منٹیلٹی یہ بن سکی تھی کہ ان کی قیادت صرف مسلمان مغل بادشاہ اور مسلمان کریں گے کس مسلک کے کس مکتبہ فکر کس مذہب کے انڈین سپاہی تھے جب انہوں نے بغاوت کی تو ان کا اور چاروں طرف سے ٹروپس نکل نکل کر مارچ کرنے لگے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں دیلی کی طرف یہ ڈس آرگنائز موومنٹ تھی اس کی کوئی آرگنائز قیادت نہیں تھی اس کے پاس کوئی سنٹرل لیڈرشپ نہیں تھی یہ ایک دفتن ایک بغاوت پیدا ہو گئی تھی کہ جو انگریزوں کی اس ہیومیلیشن کے جواب میں اس غصے کے جواب میں جو پچھلے سو سال سے انگریز ہندوستان کے ساتھ کرتے چلے آ رہے تھے پورا کریڈٹ جاتا ہے ہندووں کو سکھوں کو مسلمانوں کو کہ یہ ایک شروع میں ایک پاپلر ریڈیسٹنس تھی اور یہ تمام طور پر دہلی کی طرف بڑھے اور دہلی میں بادشاہ کو مخاطب کر کے انہوں نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لینے کی درخواست کی بادشاہ کو اپنا امیر ڈیکلیر کر دیا قلعے سے نکال کر ان کی تاج پوشی کی گئی دہلی میں موجود تمام بریٹش فورسز کو ہلاک اور قتل یا قید کر دیا گیا اور اس کے بعد مسلمان فوجوں نے اپنے آپ کو دہلی میں اوگنائز کرنا شروع کیا بادشاہ کے بیٹے جو بنیادی طور پر سوائے بھنگ پی کے برائی اور بدکاری کرنے کے اور کوئی کام ان کا نہیں رہ گیا تھا ان کو مسلمان فوج کے مختلف دستوں یا انڈین فوج کے مختلف دستوں کے کمانڈرز بنا دیا گیا ان شہزادوں نے زندگی میں کبھی توپ کی دھمک نہیں سنی تھی حال ان لوگوں کا یہ ہو گیا تھا کہ بابر کے یہ اولاد آل تیمور کہ وہ بابر کے جو ہمہ یارہ دوزخ اور ہمہ یارہ جنت کہہ کے برف میں اپنے مجاہدین کے ساتھ زندگی گزارتا تھا جو گھوڑے کی ننگی پیٹ پر سفر کرتا تھا اس کی اولاد کا حال یہ تھا کہ پالکی میں بیٹھ کر اور افون بھنگ ہاتھ میں لے کر جنگ پہ جائے کرتے تھے علامہ اقبال نے اسی کیفیت کو بڑے درد سے اور دکھ سے اس شیر میں بیان کیا ہے کہ آؤ تمہیں سنائیں تاریخ امم کیا ہے شمشیر و سنہ اول تاؤس و رباب آخر دیکھئے انگریز اس وقت ایک سوپر پاور تو تھے عالمی طور پر پوری دنیا میں ان کی فوجیں پھیلی ہوئی تھی انڈیا کو مرکز بنا کر بھی انہوں نے آس پاس کے ممالک پر فوجیں فوج کشی کی ہوئی تھی فوجیں بھیجی ہوئی تھی ایک کولم ان کا چین گیا ہوا تھا دوسرا برما کی طرف تھا تیسرا ایران میں دخل اندازی کر رہا تھا افغانستان کی طرف ان کی جھڑپیں چل رہی تھے یہ ساری طاقت اور صلاحیت ایک پورے برٹش ایمپائر کے پاس تھی اور بنیادی طور پر نوردن انڈیا میں دہلی کے آس پاس جب سارے لوکل ٹروپ جبا ہونا شروع ہوئے تو ساؤت انڈیا میں مدراس میں محصور کی طرف ان تمام علاقوں سے بھی برٹش فورسز کو اور بحری جہازوں کے ذریعے آس پاس کے علاقوں سے برٹش فورسز کو لاکر ایک سوپر پاور نے اپنے آپ کو ری آرگنائز اور موبلائز کیا اور پوری فوجیں دہلی کی طرف بڑھنا شروع ہوئیں انتقاماً راستے میں جو گاؤں جو آبادی جو دہات آتے تھا اس کو یہ ایک ایک بچے تک زباہر قتل کر دیا کرتے تھے اس قدر تباہی اور بربادی کے ساتھ انہوں نے دہلی کی طرف مارچ کیا ہے کیونکہ ان کو یہ اطلاعیں پہنچ رہی تھی کہ جگہ جگہ انگریزوں کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے انہیں قتل کیا گیا ہے ان کے قبضہ کر لیا گیا ہے تو انتقاماً اس وقت بپری بھی انگریز فوج اپنی پوری ملٹری پاور کے ساتھ ایک سوپر پاور ایک نہتی شہری آبادی کو تباہ اور باد تخت و تراج کرتی ہوئی دہلی کے قریب جا پہنچتی اسی دوران میں جب بغاوتیں برپا ہو رہی ہوتی ہیں تو بریلی کی ریاست کے مسلمان جنرل اپنی چودہ ہزار فوج کے ساتھ بریلی میں بغاوت کرتے ہیں بریلی فوج بریلی کو ازاد کرانے کے بعد چودہ ہزار کا منظم کولم پہلی دفعہ ایک باقادہ جنرل کی قیادت میں نکلتا ہے اور مارچ کرتا وہاں دہلی میں داخل ہوتا ہے یہ پہلی منظم ریگلر انڈیان آرمی ہوتی ہے جو ایک مسلمان جنرل کی قیادت میں آ کر بادشاہ کو ریپورٹ کرتی ہے اس مسلمان جنرل کے آنے کی وجہ سے پیشن بھی ٹھیک ہو جاتی ہے مسلمان فوج کی حوصلے بڑھ جاتے ہیں انگریزوں کے احسان خطا ہو جاتے ہیں اور بادشاہ کو ایک طاقتور ایڈوائزر اور جنرل مل جاتا ہے اس جنرل کا نام جنرل بخت خان ہوتا ہے مگر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جس زمانے میں بادشاہ دہلی کے قلعے میں بند تھے اور ساری حکومت عملاً انگریزوں کے پاس تھی یا انگریزوں کی ریجنٹ نمائندے کے پاس ہوا کرتی تھی اس وقت انگریزوں نے بادشاہ کے آس پاس بڑے بڑے غدار پیدا کر دیئے تھے انگریزوں کی سٹریٹیجی اس جنگ کو ہینڈل کرنے کی وہی تھی جو پلاسی اور سرنگا پٹم میں انہوں نے ڈپلائی کی تھی بادشاہ کے قریبی وزیروں کو خرید لینا سیبوٹاش کے ذریعے غداروں کے ذریعے اندر مسلمانوں کے اسلحہ خانے کو تباہ کرنا جاہتا ہے اور پھر جب مسلمان کمزور ہو جائیں تو پھر حملہ کر کے ان پر قبضہ کرنا الہی باقش اس وقت کے مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کے وزیر تھے الہی باقش اس وقت کا میر جعفر میر صادق اور امت و ملت کا غدار بہادر شاہ زفر ایک بنیادی طور پر ضعیف بزرگ فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے اور نون وائلنٹ شریف قسم کے انسان جو کسی صورت میں بھی تیموری نہیں لگتے تھے نہ ان میں جلال تھا نہ جمال ایک محضب شریف سے آدمی جو اپنی زندگی کے آخری ایام شکست خوردگی میں گزار رہے تھے جب ان کو بلا کر دوبارہ تاج ان کے سر پر رکھ دیا گیا اور ان کے نکمے شہزادوں کو حکومت دے دی گئی جنرل بنا دیا گیا فوراں ہی ساتھ ہی غداروں نے اپنا کام شروع کر دیا جنرل بخت خان جب پہنچتے ہیں دیلی اور کمانڈ سنبھالتے ہیں مسلمان تو اس سازشیں شروع کر دی جاتی ہیں فوراں ہی ان کے خلاف سازشیں شروع کر دی جاتی ہیں ایک طرف تو مسلمان فوج کو سیبوٹاج کیا جاتا ہے مسلمانوں کے ایکسپلوسیز اور میکزینز کو اڑا دیا جاتا ہے ان کی خبریں انگریزوں تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں اور سب سے بڑھ کر جنرل بخت خان کے خلاف ایسا ناپاک پروپیکنڈا کیا جاتا ہے کہ جنرل بخت خان دلبرداشتہ ہونے لگتے ہیں پہلے کہا جاتا ہے کہ یہ پیسوں کی خیانت کر رہے ہیں ان پر مورل کرپشن کا الزام لگایا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے یہ تخت و تاج پر قبضہ کرنے کے لیے آئیں حتیٰ کہ یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں اور یہاں پر انگریزوں کے کہنے پر بھیجے گئے ہیں دیکھیں یہ تاریخ میں ہر دور میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب بھی تو سسٹم کے اپنے ہی لوگ جن کے مفادات اس کے آنے سے نقصان میں پڑتے ہیں وہ اس کے خلاف وہ کام کریں گے جو دشمنوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے شہزادوں نے ہی اپنے ہی کمانڈر انچیف کے خلاف سادشیں کی الہی بخش نے اپنے ہی سپریم کمانڈر کے ساتھ غداری کی اپنی ملت کے ساتھ غداری کی نتیجہ تن انگریزوں کو اندر ہونے والے تمام واقعات کا علم بھی تھا اور اس قدر پھوٹ پڑ گئی اس ساری فوج میں کہ جنرل بخت خان نے باقی فوج کی قیادت لینے کے بجائے صرف اپنے چودہ ہزار وفدار دستوں کے ساتھ قیادت کی اور باقی فوج ان نکم میں شہزادوں کے پاس ہی رہنے دی جو کسی طرح بھی جنگ کے قابل نہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے بھوپ اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا ان تمام مشکلات کے باوجود جنرل بخت خان انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے انگریز آرٹلری باہر سے شہر پر فائر کرتی تھی اور اندر سے مسلمان آرٹلری جواب اس لیے نہیں دے سکتی تھی کہ مسلمانوں کے میکزینز اور باروت ختم کر دیے گئے تھے باروت خریدنے کے لیے گندھک کی ضرورت ہوتی ہے اور گندھک خریدنے کے پیسے نہیں تھے حال یہ تھا کہ خزانہ خالی تھا شہر کے اندر کھانے اور پینے کا سخت قہد برپا ہو چکا تھا فرسٹریشن پھیل رہی تھی فوجیوں کو تنخواہیں ادا نہیں ہو رہی تھی اور ہندو ساہوکار ہندو منی لینڈر کے جو پیسہ دینے پر تیار تھے ان سے شہزادے قرض لے کر اپنی ایاشیوں میں ضائع کر دیتے تھے اور فوجی ملٹری کام کے لیے ملٹری پلاننگ کے لیے اور فوجیوں کے لیے رقم کی فراہمی ممکن نہیں ہوتی تھی انگریزوں نے سازباز یہ کی کہ اندر ساہوکاروں کو پیغام بھیجوا دیا کہ تم اب مزید قرض دینا بن کر دو ہم تمہیں کمپنسیٹ کر دیں گے نتیجہ یہ ہوا کہ ہندو منی لینڈرز نے بھی اندر دہلی شہر کے اندر فوج کو اور بادشاہ کو قرضے دینا بن کر دیئے نتیجہ یہ ہوا کہ اب فوج کے پاس نہ کوئی پیسے تھے نہ بارود تھا اور نہ کھانا پینا اور اس صورت میں داخلی انتشار کی وجہ سے اب مسلمان کمزور ہونا شروع ہو گئے پھر بھی تقریباً چھے ماہ یہ محاصرہ اور یہ جنگ جاری چونکہ باغیوں کا سارا مرکز دہلی تھا اور پورے ہندوستان سے فوجیں حرکت کر کے دہلی کی طرف جا رہی تھی اس لئے انگریزوں کو باقی محاصروں پر توجہ دینے کے بجائے سینٹر آف گریوٹی پر فوکس کرنا تھا کہ اگر وہ بادشاہ کو قتل کر دیتے یا حلاق کر دیتے یا بخت خان ان کے قابو میں آ جاتا تو یہ مضامت پھر کچھ لی جا سکتی تھی ایک بڑی تکلیف دے بات یہ ہوئی کہ پنجاب نے ایسٹن پنجاب سکھ ڈوگرے اور یہ ساری قومیں جو تھیں انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی انگریز خود کہتے ہیں کہ اگر پنجاب کے سکھ اور یہ قومیں اٹھ کھڑی ہوتی ہمارے خلاف تو پھر اندوستان ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا یہ تاریخ کی بڑی دردناک واقعات بلاخر یہ نوبت آپ پہنچی کہ برٹش فوج دیلی شہر کے ایک سیگمنٹ میں داخل ہو گئی دس بدس لڑائی ہول اس وقت جنرل بخت خان نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ آپ مرکز ہیں اس پوری تحریک کا آپ میرے ساتھ شہر سے نکل چلئے اور ہم کسی پہاڑی علاقوں کے مورچوں میں اپنے آپ کو قلعہ بند کر کے انگریزوں کے خلاف پر طویل جنگ لڑیں گے دہلی اس قسم کی جنگ لڑنے کی جگہ نہیں ہے بادشاہ راضی ہو گئے اور تیار تھے بخت خان کے ساتھ شہر سے نکلنے کے لیے کہ الہی بخش غدار نے بادشاہ سے کہا کہ اس مشروعے پر عمر کرنے کے نتیجے میں آپ کو نقصان ہوگا یہ تک کہہ دیا کہ یہ بخت خان پشتون ہے تو مجھے خطرہ ہے کہ آپ کو باہر لے جا کے یہ قتل کر دیں گے اس قدر ناپاک جملے کے بعد بخت خان اتنے جلال میں آئے کہ تلوار نکال کر الہی بخت کی گردن اتارنا چاہتے تھے لیکن بادشاہ بیچ میں آگئے پر اپنے آپ کو ٹھہرائیں گے اور جب تک کہ مضاہمت بخت خان جتنی منٹین کر سکتے ہیں وہ کریں انگریز فوج شہر میں داخل ہو جاتی ہے بادشاہ ہمائیوں کے مقبرے کی طرف چلے جاتے ہیں اور بخت خان اپنی فوج کو لے کر نکل پیچھے سے نکل کر ایک دوبارہ صفبندی کرتے ہیں شہر سے باہر انگریز فوج شہر میں داخل ہو کہ بے درے قتل و غارت کرتی ہے تا دہلی کی تاریخ میں اتنا تاراج اس کو تیمور لنگ نے نہیں کیا والے حکمرانوں نے یہ حملہ آوروں نہیں کیا ہوگا جتنا برٹش آرمی نے 1857 میں دہلی کو تاراج کیا آپ یقین کریں گے کہ دہلی کی جامعہ مسجد میں سور کتے اور گھوڑے باندھیے گئے اور چھ سال تک دہلی کی جامعہ مسجد میں کوئی نماز نہیں ادا کی گئی کہ یہ سوروں کا استبل تھا انگریزوں نے دہلی کو جو بری طرح تاراج کیا سو کیا دہلی میں بھی جو سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کو ہوا کہ تمام مسلمان اشرافیہ بعزت محزز لوگ جو صدیوں سے یہاں آباد تھے پرانے گھرانے ایک ایک بچے تک ختم کر دیے گئے باپردہ مسلمان عورتوں کا حال یہ ہوا کہ ان کی کوئیں جب بھر گئے ان کی لاشوں سے تو انگریز مورخ لکھتے ہیں کہ عورتیں کوتی تھی خودکشی کرنے کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے تو مرتی نہیں تھی چونکہ لاشوں پہ گرتی تھی اور انگریز فوجی ان کو دوبارہ پکڑ کر باہر کھیچ لیا کرتے تھے مسلمان عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ آبادی کے ساتھ وہ ظلم ہوا جو 1947 کے فسادات میں ہوا تھا 1947 کے فسادات میں تو مسلمانوں کا قتل عام سکھوں اور ہندووں نے کیا تھا 1857 کے فسادات میں اسی طرح کا قتل عام بریٹش آرمی نے کیا تھا یہ اس قدر شدید ظلم تھا کہ پوری دنیا میں اس کی بازگشت سنائی دی گئی بلکہ فرانس نے تو یہ تک دھمکی دی کہ اگر مقامی آبادی کا قتل و غارت بند نہیں کیا گیا تو فرانس انڈیا پر حملہ کر دے گا حتیٰ کہ بریٹش پارلیمنٹ میں بعد میں چند جنرلز اور آفسس پر مقدمے چلائے گئے اس بات پر کہ اس قدر خون ریزی اور قتل و غارت کیا گیا کہ انسانیت کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں دی گئی ہم کو صرف چند تصویریں دکھائی جاتی ہیں اس دور کی کہ فریڈم فائٹرز کو پھانسی دی جا رہی ہے یقین کیجئے انسانوں کو سنگینوں پر بھون کے آگ میں پکایا جاتا تھا سیکس بنایا جاتے تھے ان کے توپوں کے آگے رکھ کے ہزاروں عورتوں بچوں بوڑوں کو دماغوں سے اڑا دیا جاتا تھا ماظوروں ریٹارڈڈ مغل فیملی کو خاص طور پر جو شہی اور اشرافیہ تھا مسلمان طبقے کا اس کے تو ایک ایک بچے منٹلی ریٹارڈڈ ذہنی ماظور نابینہ لوگوں کو بھی فانسیاں دی گئیں توپوں کے آگے اڑا دیا گیا اتنا کمپلیٹ جینوسائیڈ مسلمان سیولیزیشن کا شاید ہلاکوں نے بھی نہیں کیا تھا جنرل بخت خان ہمائیوں کے مقبرے میں جا کر بہادر شاہ زفر سے آخری دفعہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ چلئے لیکن الہی بخش پھر آڑے آ جاتا ہے بخت خان اپنی فوج کو لے کے نکل جاتے ہیں مگر جیسی ذرا دور پہنچتے ہیں الہی بخش میجر ہڈسن کو بلا لیتا ہے بادشاہ کو گرفتار کرنے کے لیے اب بادشاہ پہ راز کھلتا ہے کہ ان کو بھیجتے ہیں ایک آدمی بھیجتے ہیں بخت خان کے پیچھے لیکن اس وقت تک بخت خان دور نکل چکا ہوتا ہے بادشاہ کے شہزادے جو کچھ ہد تک تیموری خون ان میں باقی تھا وہ مضاہمت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں لیکن ان کی جانبخشی کا وعدہ کیا جاتا ہے اور بادشاہ اپنی بیگم اور بچوں کے ساتھ اور کچھ ملازمین کے ساتھ میجر ہڈسن کے حوالے ہو جاتے ہیں جب اس گاڑی میں بیٹھ کر تھوڑے ہی فاصلے پر یہ جاتے ہیں تو ہڈسن گاڑی کو رکواتا ہے شہزادوں کو نیچے اتارتا ہے اور شہزادوں کی گردنیں کاٹ کر بادشاہ کو پیش کر دی جاتی ہیں بہادر شاہ زفر اس وقت بیان دیتے ہیں کہ تیموری شہزادے اسی شان سے جان دیتے ہیں لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے بادشاہ کو قید کر لیا جاتا ہے تمام مسلمان تحریف بہادر شاہز زفر کو گرفتار کرنے کے بعد انگریز دو کام کرتے ہیں پہلا کام تو یہ کیا جاتا ہے کہ انڈیا کو بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے کنٹرول سے نکال کر براہ راست ٹراؤن یا بریٹش ایمپائر اپنے کنٹرول میں لے لیتی اور دوسرا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ بہادر شاہ زفر کو اپنے قریبی خاندان ان پہ سخت پابندی اور پہرہ لگا دیا جاتا ہے اور پورے ہندوستان میں آلِ تیمور اور مغل خاندان کی جڑ نکال دی جاتی ہے حال یہ ہوتا ہے کہ مغل شہزادیاں پورے ہندوستان کے بازاروں میں بکتی ہیں ایک ایک شہزادہ جو ناز و نم سے پالا جاتا ہے محل میں وہ اپنی جان بچانے کے لیے چھپتا پھرتا ہے اور لوگ اس غریب تباہ برباد خاندان کو پناہ دینے سے گھبراتے تھے کہ انگریزوں کو اگر پتہ لگ جاتا کہ کہیں پہ مغل خاندان کا کوئی بچہ یا کوئی فرد چھپا ہوا ہے تو اس کی جڑ نکال دیتے تھے پوری مغل قوم اس کی قیادت مسلمانوں کی تیمور پڑھے لکھے لوگ کتابیں مسلمانوں کی تیمور ان کا نظام ایک ایک چیز کو جڑ سے تباہ برباد کر دیا گیا بہادر شاہ زفر سے اس قدر خوف تھا انگریزوں کو کہ 1862 میں جب اس بڑے شخص کا انتقال ہوتا ہے رنگو یہ سہری کے اوقات آپ تک پیش کیے جا رہے ہیں کن لے کے تابون سے دہور اور اس کے مضافات میں آج انتہائے سہر پانچ بچ کے چوتیس منٹ ہے یہ سہری کے اوقات آپ تک پیش کیے جا رہے ہیں اور اس بے سرو سامانی میں کہ وہ یہ شیر کہتا ہے کہ کتنا ہے تو بدنصیب ہے اے زفر کے دفن کے لیے دو گز زمی بنا ملی کوئے یار میں اس تنہائی میں افسردگی میں مایوسی میں جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی قبر پر بھی کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی جاتی انگریزوں کو خوف یہ تھا کہ جس طرح بیٹل آف پلاسی کو مرکز بنا کر انڈین ناشنلس جمع ہو کر انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تیاری کیا کرتے تھے اسی طرح بہادر شاہ زفر کی قبر کہیں وہ مرکز نہ بن جائے کہ جہاں پہ انڈین ناشنلس دوبارہ انگریزوں کے خلاف بغاوت نہ برپا کریں آپ یقین کریں گے کہ نائنٹین تھرٹی ون تک بہادر شاہ زفر کی قبر پر پہرہ لگایا جاتا تھا بیچ میں ایک وقت تھا کہ انگریزوں نے اس کو پولو گراؤنڈ بنا دیا تھا نشان تک مٹا دیا تھا اس کی قبر کا بعد میں دوبارہ مقامی آبادی نے اس کی قبر تعمیر کی اور آج اس کی قبر برما میں مہتر ہے لیکن 1931 تک کسی کو اجازت نہیں تھی وہاں پہرہ لگا ہوتا تھا کہ بہادر شاہ زفر کی قبر پہ بھی آپ نہیں جا سکتے ہیں اس قدر خوف تھا انگریزوں کو مسلمانوں سے 1857 کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا ایک تاریخ دور آتا ہے وہ اسی وجہ سے کہ وہ تمام غدار جنہوں نے اس جنگ میں انگریزوں کا ساتھ دیا تھا انگریز ان کو اشرافیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جاگیریں دی جاتی ہیں زمینیں دی جاتی ہیں عہدوں پر فائز کیا جاتا ہے اور وہ مسلمان اشرافیہ جنہوں نے مضاحمت کی تھی انگریزوں سے اس کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا جاتا ہے آج جو پاکستان میں وہ فیوڈل وہ وڈیرے جو لینڈلوڈز حکومت کر رہے ہیں انگریزوں سے یہ وہ اشرافیہ اشرافیہ ہے جو بنائی گئی ہے انگریزوں کی طرف سے اس کئی سو سال پرانی مسلمان تہذیب کی لاش کے اوپر انگریزوں کا خیال یہ تھا کہ مسلمانوں کی صدیوں سے قیادت اشرافیہ کو ختم کرنے کے بعد مزید کوئی قیادت مسلمانوں میں پیدا نہیں ہو سکی گی اور جو قیادت پیدا ہوگی وہ ہوگی جو مغربی نظام میں انگریزوں کی تربیت یافتہ ہوگی مگر قدرت تو کچھ اور منظور تھا اسی نظام سے علامہ اقبال پیدا ہوتے ہیں جو دوبارہ مسلمانوں کو اپنے اروج کی بشارت دیتے ہیں اسی نظام سے قیادعظم بن کے نکلتے ہیں جو مسلمانوں کو وہ قیادت دیتے ہیں جو پہلے مسلمان اشرافیہ دیا کرتی تھی ان دونوں کے ملاب سے علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی اور قیادعظم کے سنس آف ڈیوٹی اور مشن کی وجہ سے قیادت کی وجہ سے ایک دفعہ پھر مسلمان ری آرگنائز کر کے 1947 میں وہ ریاست حاصل کرتے ہیں کہ جس کو حاصل کرنے کی خواہش 1857 میں ان کو بغاوت پر آمادہ کرتی ہے انگریزوں نے پورے ہندوستان میں ان تمام مسلمان جنرلز ان ہندو قیادت اور اس تمام ایلیمنٹس کی بیخکنی کرنا شروع کی جنہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا دیکھیں یہ ایک پاپلر نیشنلس ریزسٹنس تھی بیگمات عود مسلمان تھی جنہوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی اسی طرح رانی آف جھانسی ہندو تھی اس نے بھی مسلمانوں کا ساتھ مل کر مغلوں کا ساتھ دیا اور انگریزوں کے خلاف بغاوت برپا کی تو جب انگریزوں نے قتل و غارت شروع کیا ہے تو اس کے اندر ہندو اور مسلمان دونوں لپیٹے چلے کہیں جنرل بخت خان انگریزوں کے قابو نہیں آتے ہیں وہ طویل عرصہ گوریلا جنگ جاری رکھتے ہیں چھاپا مار حملے کرتے ہیں اور وہ غیرتمن دلیر پشتون جو اپنی عزت اور عبرو کے لیے انگریزوں سے ایک طویل جنگ لڑتا ہے اور سودے بازی نہیں کرتا اس کے انجام کا دنیا میں کہیں کسی کو پتا نہیں چلا جنرل بخت خان کے بارے میں داستانیں مشہور ہو گئیں کہ شاید کچھ عرصے کے بعد دوبارہ لوٹیں گے اور اس امید پر مجاہدین کے دستے پورے ہندوستان میں مسلمان آرگنائز کر کے انگریزوں کے خلاف مضامت برپا کریں لیکن یہ وقت تھا پوری امت مسلمہ کی زوال کا خلافت عثمانیہ سک مین آف یورپ کے طور پر آہستہ آہستہ اپنی تباہی کی طرف جا رہی تھی واقعی پوری مسلمان دنیا کولنائز ہو چکی تھی یہ وہ وقت ہوتے ہیں کہ جب لمحوں کی خطائیں صدیوں میں سزا کاٹنی پڑتی ہے مسلمانوں نے جو صدیوں سے غلطیاں کی جو سائنس اور ٹکنالوجی کو اگنور کیا جو اپنی تہذیب اور تمدن کو چھوڑا جو اللہ کا یہ خاص فضل تھا کہ علامہ اقبال اور علماء کی ایک جماعت پیدا ہوئی دیوبند میں بریلی میں اور تحریک مضامت اور مجاہدین کے وہ خیالات اور فکری سوچ علامہ اقبال نے ان تمام کو ایک خوبصورت ترین آئیڈیالوجی دے کر اس دوبارہ ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا علامہ اقبال کے دو خواب ایک خواب کہ اسلامی ریاست قائم ہو اور دوسرا یہ خواب کہ یہ ریاست مرکز بنے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جمع کر کے ایک دوبارہ اسلامی احیاء کے لیے ایک ہو مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک خاش گار اس خواب کو بھی پورا ہونا باقی ہے پاکستان کی تحریک ازادی کی جدوجہد اور داستان کم از کم بیٹل آف پلاسی سے شروع ہوتی ہے جب مسلمان تحریک مضاحمت شروع کرتے ہیں 1947 میں تقریباً 190 سال کے بعد پاکستان حاصل کیا جاتا ہے پاکستان بنتے ہوئے ایک دفعہ پھر مسلمانوں کو جنوسائیڈ اور تباہی سے گزرنا پڑتا ہے جو 1857 کے بعد جس سے مسلمانوں کو واسطہ پڑا تھا ایک دفعہ پھر مسلمانوں کی وہ اشرافیہ جو طویل عرصے کے بعد کسی حد تک قائم ہوئی اور تعلیم حاصل کی تھی وہ تباہ برباد ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو اکھاڑ کر اور دوبارہ پاکستان لے کر آتی اور دوبارہ سے مسلمانوں کو اسی جگہ سے اپنا سفر شروع کرنا پڑتا ہے جہاں سے 1857 کے بعد انہوں نے سفر شروع کرنا پڑتا ہے نعمت اللہ ولی نے پاکستان بننے کے بعد آنے والے واقعات کے بارے میں بھی کچھ پیشنگوئیاں اور بشارتیں کی ہیں اہل نظر لوگوں کے لئے